آج وہ سری لنکل جی ایم کو جو قتل کیا ہے سیالکورٹ میں اس سے جو اللہ کے غضب سے اور شیطان کی اس نعوسہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں غیر مسلموں کو جو آج پاکستان اسلام کا ایمیج کیا ہے اس کے بعد کسی کا دماغی خراب ہوگا ہے اسلام قبول کرے اس کے کون ذمہ دار ہوگی میں ابھی اس کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ ابھی جو سنڈے آ رہی ہے اس میں میں بولوں گا اور میں لحاظ کسی کا نہیں کرنا میرے نزدیک تو اس میں مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسے مذہبی لوگوں کو پرپنے دیا ایسے مولویوں کی حضلہ وزائی کی کہ آج امت کو یہ دن دیکھنے پڑنا ہے جب تک یہ سارے فرقوں کے مولوی آکے اون ائر اس واقعے کی مضمت نہیں نہ کرتے کہ یہ جوڈیچری کا کام تھا عوام کا کام نہیں تھا ان سے گن پوائنٹ پینا جو ہیں ویڈیوز بنوانی چاہیے جتنی جماعتیں ہیں جو یہ نعرے لگوا رہی ہیں ایک ایک امیر کو آرمی چیف کا کام ہے کل تک تو آرمی چیف صاحب پرائم میسٹر کی مرضی خلاف خون خرابے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ایک سالسی کا کردار ادا کر رہے تھے جسے میں اپریشیئیٹ کرتا ہوں کسی حد تک کچھ چیزوں میں مجھے اختلاف ہے اس مسئلے میں آج وہی آرمی چیف صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سامنے آئیں اور جن مولویوں جو مولوی آپ کے کہنے میں ہیں ان ساروں کو لا کے ٹی بی پر بٹھائیں سارے فرقوں کے بڑے بڑے ان مولویوں کو جو نانسٹیٹ ایکٹر پالے ہوئے ہیں یہ آکے اعلانیاں معافی مانگیں اس قوم سے اس واقعے کے اوپر اور کنڈیم کریں جب تک یہ نہیں ہوگا نا جی اس قوم کا کچھ نہیں بننا یہ واقعات اور بڑھیں گے تو یہ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ مجھے زندگی اور حمد دے اور اس وقت شرح صدر میری کرے آپ دیکھیں میں اتوار کو کرتا کیا ہوں انشاءاللہ اس مسئلے کو تو میں نے منطق کی انجامتہ کو اٹھانے میں تو شروع سے بور رہا ہوں اس طرح کے تلق رویوں کے خلاف لیکن اب جو انہیں یہ معاملہ بہت بگڑ گئے کیونکہ یہ اب گھر گھر آگ لگے گی یہ میں آپ کو بتا دوں کوئی شخص بھی کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے کسی کے ساتھ